ہیلو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ منی ان دہ بینک 2021 میں کیا کیا ہوگا اور میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ منی ان دہ بینک میں ہی کوئی وینر اپنا منی ان دہ بینک کیشن بھی کر سکتا ہے تو کون اپنا منی ان دہ بینک کیشن کرے گا اور کس جیمپین کے اوپر کرے گا یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آنکھی تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو آئیے دوستو آپ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع سپرے بہلے بات کرتے ہیں ایج وزیز رومہ رنگز کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایج وزیز رومہ رنگز کے میچ میں کیا ہوگا کیا رومہ رنگز اس بار اپنے ٹائٹل کو بچا پائیں گے یا ایج نیو یونیورسل چیمپین بن جائیں گے اس میک ڈاؤن میں زوازد طریقے سے ریٹن آنے کے بعد ایج نے رومہ رنگز کو چیلنج کر دیا اور یہ اوفیشل ہو گیا کہ ایج وزیز رومہ رنگز کا میچ ہوگا منی ان دہ پینک میں اور فائنلی ڈبللوی فینس کو ایج وزیز رومہ رنگز کا سنگل سمیچ دیکھنے کے لیے میر رہا ہے جب یہ میچ اوفیشل ہو گیا تب ایج نے کہا کہ رومہ رنگز ریسل مینیا میں ہی اپنے ٹائٹل کو ہار جاتے اگر ڈانیر بینڈ اس میچ میں نہیں رہتے ایج نے کہا کہ ڈانیر بینڈ کے وجہ سے وہ ریسل مینیا میں رومہ رنگز کے ہاتھوں ہار گئے تھے اور اگر ڈانیر بینڈ ریسل مینیا میں نہیں رہتے تب رومہ رنگز کو کوئی بچانے پاتا اور ایج رومہ رنگز کو ہرا دیتے لیکن اس کے بعد ایج نے کہا کہ اب تو منی ان دا بینک میں رومہ رنگز کو بچانے کے لئے کوئی نہیں آئے گا کیونکہ منی ان دا بینک میں رومہ رنگز اور میرا سنگلز میچ ہو رہا ہے ہم دونوں کے میچ میں کوئی بھی نہیں ہے ایج نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ منی ان دا بینک میں رومہ رنگز کو ہر آ کے نیو یونیوورسلل چیمپئنز ضرور بنے گے ایج کے اس دعویٰ کرنے کے بعد جمی اوسوز نے ایج کو سبق سکھانے کی کوشش کی اور ایج کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی لیکن ایج نے جمی اوسوز کو بھی نہیں چھوڑا ایج نے جمی اوسوز کو اپنا وہی سممیشن دے دیا جو سممیشن ایج نے رومہ رنگز کو ریسلمینیا میں دیا تھا ایج کے خطرناک سممیشن دینے کے بعد جمی اوسوز کے بعد کوئی اور چارہ نہیں رہا اور جمی اوسوز نے ٹیپ آؤٹ کر دیا ایج کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رومہ رنگز کو بھی یہی سممیشن دیں گے اور رومہ رنگز بھی منی دا بینک میں ٹیپ آؤٹ کریں گے اب سوال یہ ہے دوستو کہ ایج ورسے رومہ رنگز کے میچ میں منی دا بینک دوہزار اکیس میں آکر جیتے گا کون تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ چانس ہے تو یہی ہے کہ ایج اس میچ میں جیت جائے اور نیو یونیورسلل چیمپین بن جائے لیکن یہ دبل ایج اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رومہ رنگز ایج کو ہرا کے ایک بار پھر اپنے ٹائٹل کو بچا لے اب رومہ رنگز اور ایج کے میچ میں ایج کے جتنے کے سکسٹی بوسن چانس ہے اور رومہ رنگز کے جتنے کے فورٹی بوسن چانس ہے یہ تو بات بھی رومہ رنگز اور ایج کے میچ کی بارے میں آپ بات کرتے ہیں کہ منی دا بینک دوہزار اکیس کا وینر آخر کون بنے گا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ منی دا بینک دوہزار اکیس میں سکسٹین ٹائم ورلڈ چیمپین جانس ہے ریٹرن آئیں گے اور اس بات کے بورے جانس ہے کہ جانس ہے نا منی دا بینک دوہزار اکیس کے ایک بار پھر سے وینر بن جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منی دا بینک دوہزار اکیس کے وینر بننے کے بعد جانس ہے نا اسی ایونٹ میں اپنے منی دا بینک کو کیشن کر دے کہ ایج ورسے روما رنگز کے میچ میں جانسن اپنے منی ان دا بینک کو کیش ان کر دے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ روما رنگز ورسے ایج کے میچ میں کون جیتے گا اور کیا جانسن منی ان دا بینک میں ریٹان آکے منی ان دا بینک میچ کے وینر بن پائیں گے یا نہیں یہ ساری باتوں کو جاؤ آپ لوگ کمنٹ ہوئے ضرور دیجئے اور میں ملتا ہوں آپ کو تھوئی دیر میں وی کے نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنے کا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ سے میری ڈالی گئی کوئی بھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مص نہ ہو پائے تو دوستو ابھی کلیے بس اتنا ہی تھانکیو اور گوڈبائی